آگے بڑھتے ہیں حکومت نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر سے متعلق سپریم کورٹ کی فیصلے پر حکم امتناج جاری کرنے اور نظر سانی اپیل پر لارج اور بینچ بنانے کی درخواست دائر کر دی ہے وفاقی حکومت نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر سے متعلق فیصلے پر نظر سانی درخواست کے بعد سپریم کورٹ میں مزید دو متفرق درخواست دائر کر دی درخواستوں میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواست کی سماعت کے لیے پانچ رکنی لارج اور بینچ بنانے کی استدھا کی گئی ہے دوسری درخواست میں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے حکم امتنا بھی مانگ لیا حکومت نے عدالت سے استدھا کی کہ نظر سانی درخواست پر فیصلے تک 28 نمبر کے حکم پر عمل درامت موطل کیا جائے سپریم کورٹ نے 28 نمبر کو پارلیمنٹ کو 6 ماہ میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر سے متعلق قانون سازی کرنے کا حکم دیا تھا 26 دسمبر کو حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواست دائر کی تھی